اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی ٹکیل جسے آپ کٹلٹس بھی بولتے ہیں پہلے میں آپ کو مٹیریل بتا دوں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے گرین چلی کیبیج باری اکٹی ہوئی اونین چاہیے ہمیں پیاز باری اکٹا ہوا اس کے بعد ہمیں دھنیا چاہیے سبز دھنیا باری اکٹا ہوا اور گوائل پوٹیٹوز جو ہیں ہمیں ابلے ہوئے آلو چاہیے اس کے حلاوہ ہمیں چاہیے ریڈ سلی اینڈ سالٹ یہ دیکھیں میں نمک مرش جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے میکس اور اگر آپ سپائسی رکھنا چاہتے ہیں تو مرچے تھوڑی آپ تیز رکھ لیں اگر سپائسی نہیں رکھنی تو پھر مرچے کام رکھئے گا اور یہ دیکھیں ویورز آپ جو ہیں میں اس کو اچھی طرح سے میش کر رہی ہوں اور آپ جو ہیں تو پھر ہی اس کی ٹکیاں اچھی بنیں گے اور آپ نے میک شور کرنا ہے جو آپ کے آلو ہیں وہ زیادہ نہ گلے ہوں ویورز چیک ہے جیسے یہ دیکھیں یہ آلو بہت زیادہ نہیں گلائے تھے کیونکہ اگر زیادہ یہ گل جاتے پھر بھی ٹکیاں اچھی نہیں بننی تھی اور اگر زیادہ کچھے رہ جاتے تو پھر بھی ٹکیاں جو ہیں وہ پرپر جھوڑنی نہیں تھی ویورز آپ دیکھیں جو ہمارا مسالہ ہے وہ پرپر اڈی ہو چکا ہوا ہے تو اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے دیکھیں اب جو ہیں ہم آلو کی ٹکیاں بنائیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا بس لینر کوشش کریں کس کو نا آپ باریک کریں دیکھیں جیسے یہ تھوڑا سا میں نے پیس لیا اور اب اس کو میں باریک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری یہ آلو کی ٹکی بن گئی ہے اور یہ ہم اس کو یہاں پر رکھ کریں گے اچھے ویورز یہ دیکھیں یہ ہماری ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے براؤن ہوگی ہے تو ہم نے سائیڈ چینج کر لی ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لائٹ براؤن ہی رکھنا ہے کیونکہ اب اس کو زیادہ براؤن کریں گے تو جو ایگ ہے وہ جل جائے گا تو یہ دیکھیں ویبرز کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے ان ٹکیوں کا اور بہت اچھی لگ رہی ہے اور دیکھیں ہمارا مسالہ بیلنس تھا نہ زیادہ باریک تھا اور نہ ہی بہت اس میں جو ہے وہ آلو اور باقی چیزیں جو ہیں وہ موٹی تھیں اور اسی لئے دیکھیں ٹکیاں ہماری کی ٹکی بھی نہیں ہیں ویبرز یہ دیکھیں یہ ہماری ٹکیاں پر قریباً ریڈی ہیں لیکن ابھی یہ تھوڑی سی کچھی ہیں تو ہم اس کو جو توا ہے اس کی سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ جو تھوڑی سی ان میں کمی رہ گئی ہے یہ کچھی ہیں تو جب ہیٹ اپ ہوتی رہیں گی تو وہاں ایسا ایسا یہ ٹکیاں پک جائیں گی اور اس کے بعد ہم ان کو پلیٹ میں اتار لیں گے آپ دیکھیں پہلے جو ہے ان ٹکیوں کا جو کلر تھا وہ صحیح براؤن نہیں ہوا تھا لائٹ براؤن ہم نے کرنا تھا لیکن جب ہم نے توے کی سائیڈ پر رکھتے تو یہ لائٹ براؤن ہو گئی اب ہم اس کو جو ہے ایک ڈش کے اندر نکال لیں گی اور یہ دیکھیں آپ نے ٹیشو پیپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ان ٹکیوں کو رکھیں گے تاکہ جو ہے جو آئل ہیں ان کے اندر وہ اس پیپر کے اندر جو ہے وہ ابزورب ہو جائے برز یہ دیکھیں فائنلی ہماری آلو کے جو کٹلس سے اور جن کو آپ آلو بھی بولتے ہیں وہ ریڈی ہیں اور یہ بہت مزے کی ہیں سپائسی بھی ہیں کیونکہ ہمیں سپائسی اچھی لگتی ہیں تو ہم نے اس کا مسالہ تھوڑا تیز کھا اور یہ دیکھیں دیکھنے بھی کتنی اچھی لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو اس کو لائک اور سبسکر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ووچ کیا کریں اللہ حافظ ڈیو کی نوٹیفر ڈیو کی جزنی اور دعا Bill پیس ڈیو کی فردیو جزنی Pol taxation